موسیقی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کسی ایپ کا بیک اپ لینا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کے موبائل میں ایپ انسٹال ہے اور آپ اس ایپ کو اپنے کسی دوست کے سر پاس سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا فون ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس انٹرنیٹ پیک ہی نہیں ہے تو اس طرح سے بہت سے واقعات ہیں کہ آپ کو ایپ کا بیک اپ چاہیے ہوتا ہے جیسا کہ میں نے تھمنیل بھی لکھا تھا کہ آپ کسی بھی ایپ کو ورس اپ پر سینڈ کریں بغیر انٹرنیٹ کے یعنی آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس وہ ایپ انسٹال ہے لیکن آپ کے دوست کو وہ ایپ چاہیے تو آپ اس کو کیسے سینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ورس اپ کا پیکی تو عام ہر کسی کے پاس ہوتا ہے بیسے بھی فری ہے تکریبا کافی سموں پہ تو آپ کسی بھی دوست کو ایپ سینڈ کریں گے تو وہ کیسے کریں گے تو آج میں اس ویڈیو میں تین طریقے بتاؤں گا جس سے آپ اپنے ایپ کا بیک اپ لے سکتے ہیں تو اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لائب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو یہاں پہ ہم اپنے موبائل پہ آ چکے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا تین طریقے تو سب سے پہلا طریقہ بتاؤں گا ایک اپ ہے میرے پاس یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپ بیک اپ اینڈ ری سیٹ اس طرح سے کچھ اس کا نام ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا نمبر ون اپ اور اس کے بعد ہے میرے پاس زاپیا نمبر ٹو پہ اور نمبر تین پہ ہے میرے پاس اس فائل ایکسپرورر تو ان تینوں کے کروں رو آپ اپنے اپ کا بیک اپ بنا سکتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی ев اپ پاس اپ لکے پاس ضرور ہوگی تو یہاں پہ میں سب سے پہلے چلاتا ہوں اپ بیکک والے پر اس پر کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد جیسی آپ اس کا اپن کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ ساری اپ آجائیں گا تو آپ نے جس اپ کا بیک اپ بنانا کس от کے پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے بنائے ہیں آپ dois اپن در اپڈ مل رہیں یہاں پہ آپ گوگل ڈرائی پہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے فون ری سیٹ کرنا ہے تو آپ گوگل ڈرائی پہ کریں اگر آپ نے اپنے اس ایپ کو کمپیوٹر یا لیپٹو میں رکھنا ہے تو آپ بیک اپ پہ کلک کریں میں بیک اپ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہمارا بیک اپ بننا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس بیک اپ بن چکا ہے تو اب اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جو فائل منیجر ہے آپ نے وہ اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپی کے میں چلے جانا ہے اپی کے میں یہاں پہ آپ کے پاس انسٹال میں پڑی ہوگی یہ والی لیکن یہ تو میرے پاس اور بھی پڑی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ گئی کہاں پہ ہے آپ نے جانا ہے فون سٹورج میں فون سٹورج کے بعد آل فائل اور یہاں پہ یہاں پہ ایک فولڈر بنائے جب آپ اپ انسٹال کرو گے تو یہ فولڈر خود وہ خود بن جائے گا اپ بیک اپ ری سٹور اس کو اوپن کرنا ہے اور سب سے اوپر والے ایپ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ابھی ہم نے کیا اس کو تو یہ یہاں پہ آجے گا آپ اس کو اب اپنے موبائل سے انسٹال بھی کر سکتے ہیں اور جب ضرورت پڑے اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کے یہاں پہ اہر رہتا ہوگا کہ دسک سپیس فول تو آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے بہت ساری ویڈیو بھی بنائی ہے اور اس طرح سے آپ اپنے خاص ایپ ایسے جو آپ گھوانا نہیں چاہتے جو پلی سٹور سے نہیں ملتے تو اس کو آپ اس طرح سے کر کے سیو رکھ سکتے ہیں تو یہ تو تھا ایک طریقہ اور اس کو سینڈ کرنا ہے بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بیک اپ لینا بتا دوں اس کے بعد دوسرا زاپیا میں زیادہ جو بیک اپ بناتا ہوں اپنے ایپ کا وہ زاپیا سے بناتا ہوں تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سمپلی کسی بھی ایپ پر پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس بیک اپ کے نام سے فائل آ جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک اپ پہ ہم نے کلک کر دینا ہے بیک اپ پہ کلک کرتے یہ بیک اپ بن جاتا ہے تو اب یہ گیا کانا پہ یہاں پہ بلیک کلر کیا آپ بیک کر کے ویڈیو کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے تھا کہ یہ گیا کانا پہ ہے تو یہ گیا ہے ہمارے پاس فائل منیجر اس کے بعد ہمارے پاس فون سٹوری فون سٹوری کے بعد آل فائل میں جا کے زاپیہ کے بعد بیک اپ تو یہ بیک اپ میں ہمارے پاس یہ اوپر آ چکا ہے تو اس طرح سے ہم اس کا بیک اپ بنائیں گے اس کے بعد اب آخری رہا ہے اس اس فائل اسپورر انکوئر لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ورنہ آپ ڈریکلی بھی پلے سٹور پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ڈریکلی جیسی ہم اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایپ کا اوپشن ہے آپ اپ اوپن کریں گے اپ اوپن کرنے کے بعد یہ سارے اپ ہیں جو آپ کے فون میں انسٹال ہے ہم نے کہا کرنا ہے لون پریس کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ کو بیک اپ کا اوپشن نظر آ گیا ہوگا یہاں پہ بیک اپ آ گیا ہم بیک اپ پہ کلک کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ بیک اپ بن گیا ایس ڈی کارڈ بیک اپ اپ کے اندر تو ہم پھر وہی کام کرتے ہیں کہ ہم نے دھونڈنا کیسے ہے ہم جائیں گے فائل منیجر میں تو اس بار ہم دھونڈنے والے ایس ڈی کارڈ ایکس پروڑ کا تو اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کام پہ جاتا ہے فون میں جائیں گے فون میں جانے کے بعد آل اور یہاں پہ آپ کو بیک اپ کے نام سے یہاں بیک اپ اپ اور یہ پڑا ہے اس طرح سے آپ ان سب میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ آپ بیک اپ بنا سکتے ہیں کسی بھی اپ کا جو آپ کے فون میں انسٹال ہے اس کے بعد ہم ہم اس کو کرتےیں انسٹ تو یہاں پہ میں واٹس اپ اوپن کرتا ہوں واٹس اپ اوپن کرتا ہوں کو ہوتس اپ اوپن کرتے ہوں پہ کانٹیکٹ اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد ہم نے جانا ہے اس پہ سپیرنگ بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپیرنگ کلک کرتے же آپ کے پاس یہاں پہ %OULDOCK development کا Option آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ سب سے اوپر آپ کے پاس براوز کا اپشن ہے تو یہاں پہ براوز پہ کلک کریں گے براوز پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے یہ اوپن ہو جائے گی لیکن آپ نے ایپ وہ ڈھونڈنا کیسے ہے جیسے آپ کو جہاں پہ آپ نے کیا تھا ہے بیک اپ بنایا تھا وہاں پہ آپ نے جانے تو آپ نے یہاں پہ سائٹ پہ سلائٹ دیکھنی ہے یہاں پہ تھری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ آپ کو فون کا یہاں پہ مل جائے گا یہاں پہ میرے لکھا ہوا ہے یہ فون کی جو سٹوریج ہے یہاں پہ میرے پاس فون کا نام لکھا ہوا اور فون کی سٹوریج بنی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ ہمارا سارا کا سارا جو ہے ہمارا فائل منیجر جو تھا سارا یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے اس کے اندر سے اب ہم نے وہ فولڈر ڈھونڈنے اور وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ کہاں کانا پہ جاتے ہیں یہاں پہ میں ایک پہ کلک کر لیے تو یہاں پہ بیک اپ بیک اپ کے بعد ہم جائیں گے ایک بیک اپ کے بعد یہاں پہ ہم نے آپ پہ کیساریا کلک کرنا ہے تو ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ سیاہ見 ہو گیا ہے یہاں پہ یہ سیاہ میرے آنےittä گا ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی دوست کو کوئی بھی اپنا اے پی کے فائل شیئر کر سکتے ہیں بشک وہ پلی سٹور پہ موجود ہو یا نہ ہو اب شیئر کرنے کے بعد آپ کچھ لوگ یہاں پہ انسٹال کرتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس سیٹنگ آ رہی ہے میں سیٹنگ میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ اس کو allow کر دیتا ہوں اور back کر کے اب اس کو انسٹال کر سکتا ہوں لیکن کچھ کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ جیسے کلک کرتے ہیں انسٹال نہیں ہوتا تو ان کو انسٹال کیسے کرنا ہے وہ جائیں گے اپنے فائل منیجر میں فائل منیجر کے بعد وہ جائیں گے فون سٹوریج آل فائل اور سب سے اینڈ میں جو بھی آپ کا وٹس اپ ہوگا میں وٹس اپ بزنس یوز کر رہا ہوں تو وٹس اپ بزنس میں جاؤں گا اس کے بعد میڈیا میں جاؤں گا میڈیا کے بعد یہاں پہ ڈوکومنٹ کے اندر جاؤں گا جو بھی آپ کی اپ ہوگی ڈاؤن لوڈ ہوگی ڈوکومنٹ میں آئے گی تو یہاں پہ آپ کو ٹھیکسی کو اسینڈ کی ہوگی تو اس میں اندر جائے گی اگر آپ نے کسی کو سینڈ کی ہے تو یہاں پہ اس کے اندر جائے گی تو سی indicts میں آئے گی تجھے آپ کو ڈوکومنٹ آئے گی xdd دیوکومنٹ فائل کو عطا سے انسٹال کر لینا ہے کچھ موبائل ایسے ہیں جو آپ کو directement ورٹسیپsے اپ کے انسٹال کر لینا ہے آپ نے اس طرح سے کرے فلڈر کے اندر سے آ کے اس کو ورکا رہا لینا ہے آپ کے پاس انسٹال ہو جائے گا تو یہ ہی تھی آج کی ہماری ویڈیو تو میں نے اس میں آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کسی بھی موبائل سے کوئی بھی ایپ کو کس طرح سے بیک اپ بنانے تین طریقے بتا دیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ نے کس طرح سے سینڈ کرنی ہے اور اگر آپ کے پاس انسٹال نہ ہو تو آپ نے کس طرح سے اس کو انسٹال کرنا ہے تو یہ ہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں کوئی بھی پروبلم ہو فون کے مطالق کوئی سوفوئر کی یا کوئی ایسی چیز جو آپ سے حل نہیں ہوئی تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو بنا کے ضرور دوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک کے لیے خدا حافظ